مہنت، لگن، جسجو، مہارت اور مستند صحافت لاہور نیوز ایش ڈی کے سات سال مکمل اپنے پہلے سال ہی اہل لاہور کے دلوں کی دھڑکن بن جانے والا لاہور نیوز آج ایک تناور درخت بن چکا اپنی روایتی کارکردگی سے شہریوں کے دل محلیے خدمت کا یہ سفر ختم نہیں ہوا نئے سال بھی زندہ دلانے لاہور کو لاہور کی خبروں سے بروقت اور ہر وقت آگاہ کرتا رہے گا طلبہ کی موجہ سکولوں میں چھٹیوں کا اعلان عام انتقابات کے پیش نظر پنجاب میں تمام سکولز، کالیجز اور یونیورسٹیز چھے سے نو فروری تک بند رکھنے کی منظوری دے دی گئے نگران وزیراعالہ پنجاب موسین اکوی کا ٹوئیٹ کہتے ہیں سکولوں کے لیے صبح نو تیس بجے کا وقت سفتین فروری تک ہوگا سکولوں کے بقائدہ اوقات کا بعد میں مشاہدہ کیا جائے گا پیٹرولیوں مصنوعات کے ساتھ ساتھ الپی جی کے نرف بھی بڑھ گئے الپی جی ایک روپیہ مہنگی فیکلو قیمت دو سو ستاون روپے مقرر گھریلو سلنڈر کی قیمت چودہ کمرشل سلنڈر کی تری پن روپے بڑھا دی گئی گھریلو سلنڈر تین ہزار شالیس اور کمرشل سلنڈر گیارہ ہزار شہ سو پچانوے روپے میں ملے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا مارکٹ میں الپی جی تین سو روپے کلو تک پرو پنجاب میں سرکاری سطح پر پہلا کینسر ہسپتال چند ماہ میں آپریشنل نے گرام وزیرالہ پنجاب موسین اکوی نے مناوہ میں میو کینسر کیئر ہسپتال کا افتتاح کر دیا مریضوں کے علاج کے لیے فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا کینسر ہسپتال میں مریضوں کے فریر علاج مالجے کا اعلان بھی کیا نگرام وزیرالہ پنجاب کی قیادت میں لاہور تا قصور تین تیس کلومیٹر دورو یا سڑک کا ایک اور منصوبہ ریکورڈ مدت میں مکمل دو سو پچاس ملین روپے کی بچت ہوئی وزیرالہ پنجاب نے گجومتہ قصور ووٹ کی تعمیر اور بحالی کے پروژیکٹ کا افتتاح کر دیا نمونیا سے بچوں کی عماد کا سلسلہ جاری چھو بیس کھنٹوں کے دوران پنجاب میں مزید تیرہ بچے جانبہ دو کا تعلق لاہور سے ہے پنجاب میں نمونیا کے تین سو بیس لاہور میں مزید ایک سو اتسی کیسی سٹیپورٹ نمونیا سے جانبہ بچوں کی مشموعی تعداد دو سو ات تیراسی تک جا پہنچی چلڈن ہسپتال میں نمونیا کے ساتھ سے زائد بچے زیر علاج جنا سرویسیز جنرل اور گنگارام ہسپتال میں بھی بچوں کا رش نمونیا کے ویکسین اور عدویات نہ ملنے سے والدین پریشان سرویسیز ہسپتال میں دو گروپوں میں تصادم ہسپتال میدان جنگ بن گیا ڈاکٹرز اور سٹاف میں خوف پھیل گیا حالات کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کے نفری بھی ہسپتال پہنچ گئی ہسپتال میں لڑائی کے پوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی شہر میں جاری میگا ترکیاتی منصوبوں کی مونیشن جاری وزیر ہاؤزنگ اسفرحلی ناصر کا بنزور پیٹسٹو کا دورہ ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا اسفرحلی ناصر کی کونٹریکٹر کو اضافی نفری لگانے اور کام کو مزید تیز کرنے کی ہدایے پی ایچے میں مبینہ طور پر ٹھیکیداروں کو نمازنے کا سکینڈل ٹینڈرز کے بغیر پی ایچے میں کروڑوں روپے کے ترکیاتی کام کروا لیے گئے پی ایچے افسران نے ترکیاتی کاموں کے نام پر اتھارٹی سے ایک کروڑ انیس لاکھ روپے ایڈوانس لیے گیارہ سال گزرنے کے باوجود ترکیاتی کاموں کے رسیدیں جمع نہیں کروائے گئیں پی ایچے انتسامیہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا مین ہول کورز کی شوری اور ٹوٹنے سے بچانے کا پلین واسا کا شہر لاہور میں پلاسٹک ری سائیکل دھکن لگانے کا حتمی فیصلہ دس ہزار مین ہول کورز کو افتدائی طور پر تابدیل کیا جائے گا واسا نے پلاسٹک مین ہول کو ری سائیکل خریدنے کے لیے تین کروڑ چوون لاکھ چوبیس ہزار روپے کا تخمینہ لگا لیا پرویزلاہی گدہ گاڑی کے انتخابی نشان پر ہی الیکشن لڑیں گے ہائی کورٹ نے انتخابی نشان مو اور الوج کرنے کے لیے درپاس خارج کر دی جسٹس شاہد بلال حسن نے محفوظ فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اگر انتخابی نشان تبدیل ہوئے تو آٹھ پرویری کو الیکشن کروانا ممکن نہیں ہوگا اس الیکشن میں پچھلے الیکشن سے تیس گناہ امیدوار زیادہ ہیں ستائیس جنوری کے فورم تیتیس کی مطابق بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں اینی ایک ستائیس میں انتخابات سے قبل ذات اخلاق کے خلاف ورزی پی پی راہنما سینیٹر تاج حیدر نے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا خط کے مطلب میں کہا گیا کہ انتخابات سے چند روز قبل کچھ گلیاں دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن قانون کے خلاف ورزی کرنے والے ہر افراد کے خلاف کاروائی کریں پالنگ ڈے میں ایک ہفتہ باقی سیاسی جماعتوں اور ازاد امیدواروں کی انتخابی مہم مزید تیجھ ووٹرز کو رام کرنے کے لیے دن راتے گھر طرح کے وعدے دعوے اور یقین دہانیاں انتخابی دفاتر میں جوڑ توڑ جلسے جلوسوں اور ریلیوں کا سلسلہ جاری مرکزی قائدین اور باتر شخصیات انتخابی مہم کو چار شان لگانے کے لیے سرگر بانی پی ٹی آئے اور دیگر امیدواروں کی یقصہ میڈیا کورش کرنے کا حکم ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے دس صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا تحریری فیصلے میں کہا کیا کہ آئین کا آرٹیکل ستنہ ہر شہری کو آزادی اظہار رائے اور دیگر حقوق فراہم کرنے کا پابند کرتا ہے امیدواروں کی انتخابی مہم اور منشور کی تشریر بنیاد حق ہے ساکھ شفاف انتخابات کے لیے آزاد میڈیا کے ذریعے آزادی اظہار رائے ہونی شاہیے نو لیگ اور آئی پی پی کی مشترکہ انتخابی مہم جاری اون چوہدری کے اعزاز میں یوسو ایکاسی مزنگ روڈ پر کورنا میٹنگ اون چوہدری نے کہا کہ عوام اقاب اور شیر پر مہر لگا کر کامیاب کروائیں میری نیت ملک کی خدمت کرنا ہے جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلمان بلوش کی انتخابی مہم جاری بھیکے وال میں کورنا میٹنگز میں شرکت کی بولے حلقے کے مسائل حل کریں گے عوام ترازو پر مہر لگا کر کامیاب کروائیں سائفر کے بعد توشہ خانہ کیس کا بھی فیصلہ بانے پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سیل قید کی سزا با مشکت قید کے ساتھ سات سو ستاسی ملین روپے جرمانہ بھی دینا ہوگا بشرا بی بی اڈیالا جھیل سے بنی گالا مندکل ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کو سخت سیکیورٹی میں اڈیالا جھیل سے بنی گالا مندکل کیا گیا دونوں ملزمان دس سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے ناہل قرار اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالا جھیل میں سماس کے دوران فیصلہ سنایا کرپشن کا گن ڈالا ملک کو مہنگا کیا بے روزگار کیا منصوبے بند ہو گئے ایک اینٹ نہیں لگی کوئی سکول نہیں بنا کوئی ہسپتال نہیں بنی کوئی موٹروے دکھا دیں کوئی ہسپتال دکھا دیں کوئی پروجیکٹ دکھا دیں جو اٹھارہ سے بائیس تک انہوں نے اینٹ لگائی ہوگی پی ٹی اے دور میں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا چار سال میں کرپشن اوروش پر رہی بانے پی جی آئی نے سیاست کو داغدار کیا دوسروں کو چور کہنے والوں کی حقیقت سامنے آ رہی ہے نولی کی راہنما مریم اورنگزیب کی موڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتبو اسلحہ لائسنس بنوانے کے لیے دفاتر کے چکر ختم آن لائن سہولت کے لیے دی پنجاب آمز لائسنس مینجمنٹ سسٹم پورٹل کا اٹھتا پنجاب بھر میں اسلحہ لائسنس کی تجدید اور ترمیم کھرائے جا سکے گی محکم داخلہ پنجاب اور نادرہ کے درمیان دی پنجاب آمز لائسنس مینجمنٹ سسٹم کو معاہدہ بھی تیر اسلحہ لائسنس درخواست دہیندہ کے گھر ڈیلیور کیا جائے گا اور سیول اور فیملی کوس کی موڈل ٹاؤن کے چہری منتقلی سیشن اور سیول کوس میں مخلا کی ایک ماہ سے ہر سال لاکھوں مقدمات التوا کا شکار سائلین کا بار اور بینچ کو مل بیٹھ کر معاملہ حل کرنے کا مطالبہ ناجرہ لاہو ریجن میں وراستی اور جانشینی سیٹیفیکیٹ کے اجراء کے لیے مراقص قائم لیٹر آف ایڈمنیسٹریشن سے متعلق تمام خدمات ایک چھت تلے ملیں گی شہری اپنی مطلوبہ معلومات پسوسی ویب سائٹ سے حاصل کر سکیں گے سوئی نوردن گیس کمپنی کے متعدد افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے جنرل مینجر یو ایف جی ساؤس محمد ارشد جنرل مینجر پی این ڈی تائینات جنرل مینجر ایچ ایس آئی امجد ممتاز کو جنرل مینجر کیو اے لگا دیا گیا جنرل مینجر کیو اے وسیم احمد جنرل مینجر رسک مینجمنٹ تائینات کر دیے گئے